اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو آج جمعہ کا دن ہے تو میں ابھی جمعہ پڑھنے کے لئے یہاں پہ آیا ہوں اپنے گاؤں سے تھوڑا دور خیر یہ بھی ہمارا گاؤں ہی ہے لیکن تھوڑا سا ہمارے جو گھر ہے نا اس سے تھوڑا دور ہے تو ہمیں یہاں دور آنا پڑتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لئے تو انشاءاللہ بھی جلدی جا کے جمعہ پڑھتے ہیں جی آج کا سین یہ تھا سب سے پہلے میں جب صبح اٹھا تو شیراز اور مسکان کو آج میں نے سکول لے کے گیا تھا جی دونوں ریڈی ہو کے سکول جا رہے ہیں جی تو سکول اتنا دور نہیں ہے یہاں سے تو پیدل ہی جانا ہے یہاں سے نا ان گلیوں سے گزرتے ہوئے جانا ہے اور آج جمعہ کا دن بھی تھا تو ماشاءاللہ سے وہاں پہ برز میں ادب کا احتمام ہوا اور شیراز نے ماشاءاللہ سے وہاں پہ بہت اچھی نا دیر پڑھا تھا مسکان نے پویم بھی میں نے آپ لوگوں سے چند دن قبل کہا تھا کہ تھوڑا سا اپنے روٹین سے وہ ہٹ گیا تھا تو ابھی الحمدللہ مکمل طور پر وہ پہلے والا جو شیراز ہے وہ واپس آ چکا ہے جی ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے وہ انجوائے کر رہے ہیں جی گاؤں میں سکول جا رہے ہیں مدرسے جا رہے ہیں کھیل رہے ہیں جی تو بس وہ گاؤں والا شیراز دوبارہ سے آ گیا تو ابھی جلدی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی وہ اوپر مین روٹ ہے نا مین روٹ سے ادھر نیچے آنا پڑتا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں جی نیچے اور جو ہے ہمارا جی آمیہ مسجد اس سائٹ پہ ہے جی ابھی میں جب دوبارہ واپا جاؤں گا نا تب پھر سے یہیں پہ چاڑ کے جاؤں گا مین روٹ مین روٹ سے سیدھا گر کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ تو ابھی میں جا رہا ہوں جی نیچے جلدے جلدے جاتے ہیں میں کوئی سے بھی لوٹ ہو گیا ہوں جو میں کے لئے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی کچھ ایسی سسٹم ہے جہاں ہمارا گاؤں ہے نا ہمارا گھر جس جگہ پہ موجود ہیں یہاں بھی ایسی لوگوں کے گھر بار وانے ہوئے ہیں سب کچھ سیم ہی ہے تقریبا نماز پڑھتے ہیں جی جو میں کا انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو الحمدللہ جی جمعہ کی نماز ہو گئی ابھی میں جا رہا ہوں جی واپس اپنے گھر انشاءاللہ وہاں پہنچ کر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں جی جمعہ کی نماز ختم ہوتے ہی نا اتنی تیز یہاں پہ اندھی چل رہی ہے اور یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے بچے نا فاتحہ پڑھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں قبرستان میں ابھی میں پہنچ گیا ہوں جی واپس اپنے گھر اور ابھی میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں جی یہ دیکھیں بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں جی اور شیراز بھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں اور تو ہم شیراز کو تانہ نہیں کرتے جی بلکل بھی یہ دیکھیں آج کل شیراز کا روٹین پچھلے دس بارہ دنوں سے یہ یہ وہ سکول سے آتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں ٹیوشن پڑھتے ہیں مدرسے جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں تو وہ پورا جو ہے اپنے جو میں نے کہا بھی آپ کو پہلے گاؤن کا جو پرانا جو شیراز ہے وہ دوبارہ سے الحمدللہ اپنے روٹین کی مطابق کام کر رہے ہیں جی میں آپ کو ہمارے گاؤن کی ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں جی یہ دیکھیں یہ ہمارے رسول بھائی ہیں جی سلام علیکم رسول بھائی کیا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے یہ رسول بھائی بہت محنتی ہیں آئیے اس کے سنتے یہ ٹوکری بناتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں رسول بھائی یہ بتائے گئے ٹوکری بنانے کے لئے آپ کو کتنے دن لگتے ہیں ایک دو دن ایک دو دن میں آپ ایک بناتے ہیں اور اور اس کی کیا قیمت ہے اس کی تین سو چار سو اچھا 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 تو یہ کن کن کاموں میں یہ کام آتا ہے مالب کیا کیا کرتے ہیں اس سے لوگ اس میں برود آتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک 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 مالب یہ ہے کہ یہ نا ڈکریشن کے لئے مختلف چیزیں بناتے ہیں یہ یہ جو ٹوکریوں بنانے کی آلات ہیں جی یہ دیکھیں یہ سامان یہ ٹھیک ٹھیک بنانے کے لئے یہ چیزیں ان چیزوں سے نا ٹھیک یہ بناتے ہیں تو باقی دوستوں میں نے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی بات یہ تھی بھائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شراج کے والد کو بہت زیادہ شوغ ہے آہ وہ لوگ بنانے کا اور پتہ نہیں شراج کے چینل پہ آیا کہ خود بلوگ بنانے کا تو اس لئے انہوں نے شراج کو فیٹا دیا ہے تو اس کل تو میں نے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی پتہ نہیں وہ تو اگر وہ اتنا محنت اپنے چینل پہ کرتا آہ اپنے کنٹین پہ کرتا تو وہ کسی اور کے آہ حوالے سے ان کو ویڈیو بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو بات یوں ہے دوست دیکھیں یہ جو میرا چینل وہ شراج کی چینل سے بھی پہلے آج دائی تین سال پہلے سے میں یہ چینل رن کر رہا ہوں اور اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں کچھ ٹائم سے مجھے موقع نہیں مل رہا تھا اس لئے یہ چینل میں نے اس پہ ویڈیو نہیں ہو رہا تھا اس لئے فیلحال کے لئے میں نہیں بنا رہا تھا باقی جو ہیں اگر مجھے شوق ہوتا تو میں نے شراج کے ساتھ آ کے ویڈیو بنانا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اخا مخا میں لوگ باتوں کا بطنگاڑ بنا دیتے ہیں جی میں آپ کو میرے ایک دوست سے ملواتا ہوں جی شروع شروع میں جب میں ولوکس بناتا تھا تو یہ میرے ولوکس میں دو دفعہ آئے ہیں پھر اس کے بعد یہ غائب ہو گئے ہیں تو آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جی مبشیر سے السلام علیکم بڑے عرصے بعد نظر آئے کہاں مصروف ہیں آپ کیا کریں تقیب آئی پڑھائی کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے تو بہت عرصے کے بعد گاؤں میں آنا ہوا جیسے دوستوں کی زیرت نصیب ہوئی تو آپ کے ساتھ میں نے آپ جب شروع شروع میں ولوکس بنا رہے تھے تو آپ کے ساتھ میں ہوتا تھا لیکن آہ پڑھائی کے سلسلے میں شہر جانا ہوا تو یہ میرے دوست مبشیر حسن ہے جہاں ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں آج کلنا آہ ان کی مصرفیات تھوڑی بڑھ گئی ہے تو کم کم ہی ملاقات ہوتی ہے بہت ہی مخلص دوست ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ابھی آہ یہ ماشاء اللہ سے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد گاؤں آئے ہوئے اور گاؤں میں آپ کو ایک چیز یہ دکھانے لے کے آیا تھا یہ دیکھیں جی یہ رہا ہمارا جو گاؤں ہے نا یہ گاؤں اس طرح دریا اس بیچ میں سے گزر گیا تقریباً دو سال پہ لے اور ہماری گاؤں کی جو مسجد تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ مسجد جو ہے وہ دریا کے اس پار رہ گیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے قدرت دیکھیں وہ ابھی بھی الحمدللہ سے بالکل محفوظ ہیں لیکن جب یہاں سے پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے نا تو اس طرف جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو ابھی بھی وہاں پہ جمعہ کی نماز وغیرہ وہاں پہ پڑھ جاتی ہے باقی یہ جو بچے ہم دیکھ رہے ہیں جی بچے تو بچے ہوتے ہیں یہ یہاں پہ یہ مچھلی پکڑ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بچے یہاں پہ مچھلی پکڑ رہے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں یہ بھاگنا شروع ہو گئے اسلام علیکم یہ دیکھیں میں نے سردیوں میں یہ دکھایا تھا ایک بار نا ہمارے یہاں پہ جو پودے ہیں چھوٹے درہ تھے ان کو اس طرح سے کپڑے اس طرح سے اوپر چڑھا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ جانور نہ کھا سکے چونکہ ابھی جانور وغیرہ تو اوپر چراغاؤں میں بیش دیا ہے نا اوپر پہاڑوں میں اوپر پہاڑوں کے ٹاپ پر بیش دیا ہے تو گاؤں میں ابھی جانور وغیرہ مال میں بیش ہے یہاں پہ نہیں ہے جو ایک دو ہیں وہ بھی آزاد نہیں چھوڑے ہوئے تو ان سے ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ اتار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے مہینے تک اس پہ چڑھا کے رکھتے ہیں یہ تین چار مہینے تک چڑھا کے رکھتے ہیں سر اچھا اچھا ابھی آپ بہت دیر سے نہیں اتار رہے اس کو اچھا اچھا پھر آپ دسمبر میں اس کو دوبارہ چڑھاتے ہیں کب دوبارہ چڑھاتے ہیں یہ کپڑے بکریاں جب اوپر سے نہیں چاہتے ہیں تو یہ چڑھاتے ہیں جب آگاز کے مہینے میں واپس لاتے ہیں اس وقت جب اس وقت جب یہ یہاں پہنچ جاتے ہیں مال میں بیشیاں تو اس کے بعد دوبارہ اس کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ سب دوبارہ چڑھانا پڑتا ہے جی تو یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے پودوں کی درختوں کی چھوٹے چھوٹے کہ یہاں کے لوگ کتنی قدر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بہت محنت لوگ ہیں ماشاءاللہ سے تو امید ہے دوستو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایک اور ویلوک میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ